کافی منت کی ہے اور بینکنگ کنزیکشن نہیں ہے واؤچر ساتھ لگائیں اور یہ سپائیڈرز ویب جو کریئٹ کیا ہوا تھا اس کو توڑا ہے یہ عدالتوں میں ایویڈنس سٹینڈ کرے گا واؤچرز کا بینک سٹیٹمنٹس کا اور جتنی تفصیلات اس جائیٹی نے نکالی ہیں دیکھیں یہ تفصیلات تو بہت ہی سٹارکلنگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس ان تفصیلات کو جب نیب میں جائے گا تو وہ جو ایویڈنسل پروف ہے اور ایویڈنسل سٹینڈر ہے اس کو پورا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے اس میں they have learnt one thing from Panama case Panama case میں یہ تھا کہ جی ایٹی نے جو بھی allegation لگائے گی as far as property is concerned that was admitted by نواز شریف صاحب کی ایک property میری ہے دوسرا انہوں نے 184.3 کو اس کی jurisdiction کو چیلنج نہیں کیا تھا اب جو چیف جسی صاحب نے کل law registry میں بات ہوئی ہے تو this was آپ موجود تھے وہاں میں موجود تھا جب اس کی حیرنگ چل رہی تھے یہ اس کی چل رہی تھے this was raised شاید آمد صاحب نے raised کیا کہ جناب یہ 184.3 میں criminal case آپ کس طرح launch کر سکتے ہیں اس کو کس طرح criminal لے کے جا سکتے ہیں تو چیف جسی صاحب نے کہا کہ آپ اس کو undermine نہ کریں ہمیں پتا ہے لیکن میری ذاتی رائے میں as a very humble student of law issue یہ ہو رہا ہے کہ 184.3 میں اگر کسی نے admit نہیں کیا تو یہ کل ان کو آپ notice issue ہو گیا ہے it was very interesting کہ چیف جسی صاحب آپ اندر داخل ہوئے ہیں عدالت میں تو انہوں نے پیوز پارٹی کے وکلا کو یہ کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں نے تو ابھی آپ کو notice issue نہیں کیا تو issue یہ ہے کہ notice issue نہیں ہوا وہاں پہنچ کے لیکن وہ 31 کو جواب دیں گے اس میں ایک تو deny کر دیں گے اس پوری جی ایٹی کو دوسرا 184.3 کو جو سکشن کو challenge کرنے گے as far as criminal cases concern حالانہ چیف صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تین سپریم کورٹ کی powers ہیں اس سے پہلے بھی 184.3 exercise کر چکی ہے سپریم کورٹ اور پاکستان یہ powers exercise کر چکی ہے لیکن میری ذاتی رائے میں issue یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اب سپریم کورٹ میں جی ایٹی پیش ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے 16 reference بنانے ہیں if the matter is sent to nab تو پھر بھی evidential جتنے بھی issues ہوں گے ان کا burden یا standard ہوگا that needs to go through the process اس کے بعد پتا چلے گا جس طرح ابھی دیکھیں کل کل کیا ہوا ہے flagship reference میں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی وہ equit ہو گئے اب اسی پہ جی ایٹی نے بہت ساری باتیں کی تھی اسی پہ ہمارے وزراء نے بہت ساری باتیں کی تھی press conference کیا گیا تھا لیکن اس کا fate کیا ہوا کہ کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ equited ہیں یہ بھی نہیں کہا کہ جی burden approved کچھ ڈال سکتے ہیں simple کہہ دیا equited ہے تو یہاں بھی یہی issue چلے گا کہ 1843 کی یہاں issue یہ چل رہا ہے کہ عدالت کے سامنے ایک سوال ہے بہت ہی basic سا کہ ہم انصاف کریں یا technicalities کی طرف جائیں دیکھیں نا اس ملک میں جب بھی کسی کی باری بڑے صاحب کی as per your word as per j.i.t words as per j.i.t تو یہ ہوا کہ بڑے صاحب کی جب بھی باری آئی تو کوئی نہ کوئی technicalities آگئی کسی جگہ نیپ آگیا کسی جگہ NRO آگیا کسی جگہ کوئی اور situation آگئی تو ابھی بھی technicalities پہ best of the lawyers they are looking for technicalities کہ سپریم کورٹ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ یا ہم نے انصاف کرنا ہے اور سپریم کورٹ کو مکمل انصاف آئین پاکستان بھی مکمل انصاف کا کہتا ہے ناظرین ایک اور اسی حوالے سے جیائی صفحہ نمبر 66 پہ جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو نیپ کیس بنانے کی ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ جو زرداری صاحب نے گاڑیاں لین تھی ان کی پیمنٹس بھی فیک اکاؤنٹ سے دی گئی تھی اور اس میں بقاعدہ لکھا ہے کہ اب پورا انہوں نے ساتھ ٹیل بھی اس کے شاہ خاور صاحب لگایا ہے یہ ایبیٹن صاحب کو لگتا ہے کہ سٹرونگ ہوگا اس حوالے سے یا کہ نہیں اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں جو سب سے انٹریسنگ چیز ہے کہ جو پیمنٹس کی گئی تھی وہ ایک پے آرڈر تھا ایک ڈیسیز پرسن محمد ادریز کا جس کے ذریعے یہ پیمنٹس کی گئی تھی لگری بولیٹ پروف وحیکلز کی جی اشد جیسا کہ ابھی اس کا ایگزیکٹیف سمری سامنے آئی ہے وہ بھی دیکھ ہوئی اور بسکس بھی ہو گئی اب تو وہ پبلک ڈاکومنٹ بن چکا ہے اس میں ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو بڑے ہوش روبا قسم کے انکشافات ہیں کہ کس طریقے سے فیک اکاؤنٹس میں نے ان کی جالی ٹرانزیکشنز ہوئیں اور اس میں سے پیمنٹس ہوئیں منی لانڈرنگ ہوئی بنیادی طور پر یہ پورا مقدمہ جو ہے یہ انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دوہزار دس کے تحت اس کی کاغنیزنٹس میں آتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اس پر ایٹکیتل ہوتا ہے اس میں چونکہ پروسکیوٹنگ ایجنسیز دو تین ہیں جب یہ ایکٹ بنا تھا بیسیکلی اس کا جو مین تیم تھی وہ تھی کہ کرائم پروسیڈز وہ رقم جو کہ ڈرگ سے اور اسلے سے اور اس سے آئی تھی اور غیر قانونی ذرائع سے کوئی بھی رقم لی گئی ہو جس کو آپ نے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا ہو اور پورا اس میں مکینزم ہے اس میں جو پروسکیوٹنگ ایجنسیز ہیں وہ دو تین ہیں وہ صرف ایک نیب نہیں ہے وہ ایف ای ای بھی ہے نیب بھی ہے اور انٹی نارکوٹیکس فورس بھی ہے تو بیسیکلی اس پورے ایکٹ کا جو ماخذ ہے وہ ہے پروکیورمنٹ آف منی فرم دی کرائم پروسیڈز کہ وہ کسی بھی مجرمانہ ایکٹیوٹی کی وجہ سے وہ حاصل کی گئی ہو اب اس میں اور بھی چیزیں بہت زیادہ ہیں اسی ایکٹ میں ایک چیز جو ایک بہت امپورٹن چیز تھی وہ آپ کا تھا ایف ایم ایو فینینشل منیجمنٹ یونٹ جو بنا تھا وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں بقیدہ اس کا ایک اس کا ڈی جی لیول پہ اس کا وہ تھا جنہوں نے مارڈ مانیٹر کرنا تھا ایف ایم ایو نہیں بھی چیزیں نکالی ہیں وہی نکالی بیسیکلی یہ جو تفتیش شروع کی تھی یہ انیس سو پندرہ میں ایف ایم ایو اور انہوں نے اس کو ان ارث کیا تھا جو کہ بڑے سلو پیس میں چل رہی تھی اس کو جو زیادہ سپیڈ اپ ہوا ہے یہ پروسس وہ سپریم گوڑا پاکستان نے اپنی اوریجنل جیوریسڈکشن انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تری وہ ایکسرسائز کی ڈی جی ایف ای ای کو بلایا انہوں نے اس کا دارہ کار بڑھایا اور پھر ڈی جی ایف ای 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 کی ہی ریکیمنیشن کے اوپر انہوں نے کہا چونکہ یہ ملٹائی فیشل قسم کے